بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کینسر کاؤز ہوتا ہے اصل میں ہوا یہ ہے صرف کہ جس کمپنی نے یہ دوائی بنائی تھی تو ایک بیٹ جو انہوں نے بنایا تھا اس میں یہ پرابلم آئی تھی پرابلم بھی صرف انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی تو ان کو یہ پتا چلا تھا کہ اس سے کینسر کاؤز ہو سکتا ہے کسی کو ہوا نہیں ہے اس سے کاؤز تو یہ درگ تو پچھلے دس سالوں سے ہم بلکل فری طریقے سے یوز کر رہے ہیں اپنے مریضوں کو یوز کروا رہے ہیں اور ایسی کوئی شکایت ہمیں نہیں ملی کہ اس سے کوئی خدا نہ خانتا کوئی کینسر کسی کو ہوا ہو یا کوئی اور پرابلم اس کو ہوئی ہے یہ درگ تو وہ درگ ہے جو دنیا میں بلڈ پیشر کنٹرول کرنے کے لیے نمبر ون درگ ہے اور ہم اپنے مریضوں کو پچھلے دس سال سے یوز کروا رہے ہیں حتیٰ کہ میں خود بھی یہ درگ یوز کر رہا ہوں میں اپنے رشتہ داروں کو بھی یوز کروا رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان دنوں بھی جو ہے وہ درگ اس درگ کو بند نہیں کیا اسی وجہ سے کہ اس کا کنٹرول بہت اچھا ہے تو آپ لوگوں سے ہی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ درگ استعمال کرتے رہیں اس کا جو بیش تھا جو خراب تھا وہ کمپنیز نے واپس اٹھا لیا ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیا ہے نیا بیش بن گیا ہے مارکٹ میں ایویلیبل بھی ہو گیا ہے تو اب آپ لوگ وہ نیا بیش جو ایویلیبل ہو گیا ہے وہ لیں اور وہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا نقصان کوئی نہیں ہوگا بہت شکریہ